کیا حج سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس میں حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن کوکل عباد کا جہاں تک تعلق ہے اور فرائض کا تعلق اس میں تفصیل ہے تو جیسے اب کوئی بولے کہ نمازیں سب معاف ہو گئیں جو نہیں پڑی تھی نماز نہ پڑھنا بھی گناہ تھا تو یہ مطلب نہیں ہے یعنی کہ حج کیا تو جو نمازیں قضا تھیں اس کی اس قضا کرنے کا گناہ تو معاف ہو گیا لیکن ادا اب بھی اس کے ذمہ ہے صدرہ روز ہے اب بھی ان کی ادا ذمہ اگر اس نے قضا کرنا لیں حج سے یہ یوں معاف نہیں ہوتے تلافی ہے نا ان کی تو کہ اب ان کو فرض کو تو اب یہ کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد فوراں یہ مطلب ان کی قضا شروع کر دیں اب اگر یہ تاخیر کرے گا تو پھر یہ کہ گناہ جو اس کے پھر گناہ گار ہو گئی ہے اسی طرح حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں بھی اسی طرح ہے حقوق العباد تو دے نہیں ہوں گے اب تم ریکھو کہ بولے کہ فلان کے میں نے لاکھ یا پچاس لاکھ کھا لی ہیں اب وہ حج گھر کہ آج آج آجی صاحب بولے میرے گا تو معاف ہو گئے مزدل الفہ میں میں نے تو وقوف کیا تھا جا جا نہیں دوں گا یہ دھوڑی ہے اس نے جو دینے میں تاخیر کی تھی یا اس طرح کا جو گناہ تھا وہ بے شک اس کے معاف ہوئے ہوں لیکن یہ دینا تو اس کے ذمہ اینی ہاؤ ہے جاتے ہی اس کو ادا کر دے اس سے تو اس کی توبہ اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ معاف ہو جائیں تو یہ تو لوگ ایک دوسرے پر اسے کھا کر حج کر لیں گے اہلِ مکہ کی تو موج ہو جائے گی ان کے تو حج بھی آسان ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے